سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے حالات اور وقت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ عمران خان کی قبولیت تو نہیں ہے لیکن قبولیت نہ ہونے کے باوجود مقبولیت بھی تو نیچے نہیں آ رہی ہے اس کی کیا وجہ دکھائی دیتی ہے آپ کو؟ جی ووٹ پینک جو ہے بڑی مشکل سے بنتا ہے اور بڑی مشکل سے ختم ہوتا ہے آپ اگر ماضی میں دیکھیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے سیونٹی سیون میں بھٹو صاحب کو مارشل لا کے ذریعے رخصت کیا گیا اور اٹھاسی تک آپ دیکھیں کہ ان کا ووٹ پینک قائم رہا درمیان میں جو ہے وہ الیکشن بھی ہوا غیر جماعتی کئی جو تھے وہ بلدیاتی انتخاب ہوئے لیکن وہ نہیں ووٹ ٹوٹا اور اٹھاسی میں پھر اکثریت پیپلز پارٹی نے لے لی اور ابھی تک آپ دیکھیں سندھ کے اندر ان کا ووٹ پینک قائم ہے اسی طرح نواز شریف کا ووٹ پینک پنجاب میں آپ دیکھیں کب سے قائم رہا اور یہ بیس سو اٹھارہ تک میں بھی وہ نظر آتا ہے اور اب آ کے عمران خان نے اس کو چیلنج کیا اس ووٹ پینک کو وگرنہ اس کو چیلنج کرنے والا ہی کوئی نہیں رہے تھا پیپلز پارٹی بھی ختم ہو گئی سر ووٹ پینک تو موجود ہے مقبولیت بھی کم نہیں ہوئی تو مائنس عمران خان عملی طور پر ممکن ہے جی نہیں میرا خیال ہے کہ ووٹ پینک رہے گا صرف اس سے یہ ہوگا یہ جو الیکٹربلز اکر نکل جائیں گے تو اقتدار تک پہنچنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ جو اقتدار تک پہنچنے کا فارمولا ہے وہ یہی ہے کہ الیکٹربل پلس ووٹ پینک تو اگر ان میں سے ایک بھی چیز نکل جائے تو پھر اقتدار تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن عمران خان صاحب تو سمجھتے ہیں کہ آج انہیں الیکٹربلز کی ضرورت نہیں ہے وہ الیکٹربلز کے بغیر ہی جیت جائیں گے میرا خیال ہے کہ وہ اس کے باوجود جیت تو جائیں گے لیکن اتنا نہیں جیتیں گے کہ وہ اقتدار تک پہنچ سکیں یہ جو لوگ اب عمران خان صاحب کو چھوڑ رہے ہیں جیسے عثمان بزدار جن کو وہ وسیم اکرم پلس کہتے تھے یا رات پرویس خٹک نے ایک پریس کانفرنس کی اور عودے سے مصطافی ہو گئے اس طرح جتنے نامی گرامی ہیں فواد چودری اور دیگر بڑے بڑے برج جو الٹے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈینٹ ڈال رہے ہیں پی ٹی آئی کو جی ڈیفینٹلی ہر ایک کا اپنا ووٹ بینک ہے اور ایک مورل اثر بھی ہوتا ہے دوسرا لوگ طاقت کا توازن بھی دیکھتے ہیں الیکشن میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے جو فلوٹنگ ووٹ ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے طاقت کے توازن کے ساتھ جانا ہے تو سر طاقت کا توازن اس وقت کس طرف ہے یعنی وہ اس پلڑے کا جھکاؤ اس وقت کس طرف دکھائی دی رہا ہے طاقت کا توازن دیکھیں اس وقت تو طاقت کا توازن جو ہے وہ نون کے حق میں ہے یا پی ڈی ایم کے حق میں ہے ظاہر ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت تو ایسے لگتا ہے کہ مشکل میں ہے اور اس کے اوپر ظاہر ہے ایک طرف پولیس پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے اس کے رانماؤں کو دباؤ بھی ہے دوسرا نو مئی کی ان کی غلطی بھی ہو گئی پالٹکس بھی غلط چل گئی اسمبلیاں بھی غلط توڑی گئی یہ ساری غلطیاں جو ہے اب انہیں ہانٹ کر رہی ہیں اور اس کا انہیں نتیجہ بکتنا پڑ رہا ہے دیکھیں نا ایس فار ایس پنجاب ایس کنسرن اگر پاکستان تحریکہ انصاف کا ووٹ بینک ڈسٹرب ہوگا یا ووٹ ڈسٹرپیوٹ ہوگا تو اس سے پاکستان مسلم لیگ نون کو کیسے فائدہ پہنچے گا پیپلز پارٹی تو گین کر سکتی ہے اور آسیف علی زرداری صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں چوبیس لوگ بھی ٹوٹ کے پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر آگئے لیکن اس سے تو نون لیگ متاثر ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے سر دیکھیں جو ووٹ بینک ہے زیادہ تر پارٹیوں کا وہ شہروں کے اندر ہوتا ہے دہات کے اندر تو دھڑے ہوتے ہیں گروپ ہوتے ہیں تو وہ اپنے الیکٹیبلز کے ساتھ چلے جاتے ہیں لیکن جو چھوٹا سا ٹاؤن بھی ہے وہاں پہ پارٹیوں کا ووٹ پینک ہوتا ہے تو بنیادی بات یہ ہے کہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ جو جیتنے کا فارمولہ ہے وہ یہ ہے ووٹ پینک پلس الیکٹیبل اگر آپ الیکٹیبل نکال لیں تو ظاہر ہے پندرہ بیس ازار ووٹ وہ اپنا ساتھ لے جاتا ہے اپنے دھڑے کا اور اسی طرح اگر جو ہے اٹھارہ پرسنٹ بیس پرسنٹ جو ہے پارٹی کا ووٹ ہوتا ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اب تحریک انصاف کا کتنا ہے ظاہر ہے کوئی سروے تو نہیں ہوا کتنے پرسنٹ ہے لیکن وہ جو ہے اس سے میں بھی بھی فرق پڑے گا جو طاقت کے طوازن کے ساتھ لوگ چلتے ہیں جو لوگ دیکھتے ہیں کہ کون اقتدار میں آ رہا ہے وہ ظاہر ہے پی ٹی آئی کو چھوڑ جائیں گے یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ الیکٹارل پولٹکس میں ابھی بھی الیکٹیبلز ایک حقیقت ہے یعنی ملک میں ڈیڑھ دو درجہ کا ریورڈ ہے اس کو حق کے جس طرف بھی لے جائیں گے وہ پلڑا مضبوط ہو جائے گا اور اس کی کامیابی کی زمانت بنے گا جی ڈیفنیٹلی یہ رہے گا یہ الیکٹیبلز ہر جگہ پہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں ان کا ایک ذاتی اثر و رسوخ ہوتا ہے دھڑا ہوتا ہے گروپ ہوتا ہے اور پاکستان خاص کر دیہاتی علاقوں میں تو لوگ دھڑوں میں بٹے ہوئے ہیں اس طرح سے وہ سیاسی جماعت بھی اپنے دھڑے کے ساتھ ہی بدل لیتے ہیں لیکن سویل صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ چیرمن تحریک انصاف کا پرسنلی جو فیکٹر ہے ان کو سیاست سے آؤٹ کرنا like disqualify کر دیں یا پھر military court کے اندر ٹرائل چلانے کی بات ہو رہی ہے جماعت کو بین کر دیں یہ کیے بغیر بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئے اقتدار میں نہیں آ سکتی دیکھیں ایک سوال یہ ہے کہ ان چیزوں سے تو عمران کو فائدہ پہنچے گا اگر اس کے خلاف فوجی عدالت بھی چلائیں گے یا اس کو نائل بھی کریں گے ووٹ بینک نہیں اس سے کم ہوگا لیکن بنیادی بات ہے کہ یہ جو ووٹ بینک ہے یہ صرف اقتدار میں لے کے جانے کے لیے کافی نہیں اقتدار میں وہی جو میں کہتا ہوں قبولیت ہوتی ہے قبولیت جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو electables مل جاتے ہیں آپ کو support مل جاتی ہے اور پھر آپ اپنے ووٹ بینک کو electables کے ساتھ ملا کے جیت جاتے ہیں گزشتہ روز بھی عمران خان صاحب کے وقال انہوں نے دو نمائندوں کو مذاکرات کے لیے establishment کے پاس بھیجا تھا اور پھر انہوں نے کہا جی کہ وہ safe custody میں تھے پھر اب نے پرویس خٹک کی ایک پریس کانفرنس رہی بڑی مختصر تھی اور سوال جواب بھی نہیں لی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ وہ پی ٹی آئے کے پی کے صدر کے طور پر اپنے عودے سے مصطافی ہوتے ہیں اس development کو کیسے دیکھتے ہیں کیا چیرمن تحریک انصاف ابھی بھی وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی establishment سے مذاکرات ہو سکتے ہیں کوئی راہ نکل سکتی دیکھیں پرویس خٹک جو تھے وہ ہمیشہ سے establishment کے قریب رہے ہیں فواد چودری صاحب بھی ہمیشہ establishment کے قریب رہے ہیں حصد عمر کے والد جرنیل تھے یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کے جانے سے یہ لگ رہا ہے کہ بہت شدید نراضی پائی جاتی ہے establishment ہے اسی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو چونکہ ٹھیک نہیں کر سکتے اس لیے وہ عوضے چھوڑ رہے ہیں تو آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ جو عوضے چھوڑ رہے ہیں یہ جا رہے ہیں یہ ultimately کہاں ری گروپ ہوں گے کیونکہ فواد چودری صاحب نے بھی جو دو روز پہلے پریس کانفرنس کی اڈیالا جیل کے بعد شایمود قریشی سے ملاقات کے بعد کہ یہ open feed نہیں چھوڑا جا سکتا پیپلز پارٹی ہے نون لیگ کے لیے تو کہا جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ ظاہر ہے یہ کوئی نیا گروپ بنے گا نئی پارٹی بنے گی جو پی ٹی آئی کا ووٹ بینک پر جن کی نظر ہے وہ چاہتے ہیں کہ ووٹ بینک پی ٹی آئی کا لیں اور پی ڈی ایم کے خلاف لڑیں کیونکہ ظاہر ہے ان کے پاس گنجائش نہیں ہے دوسری طرف نون کے کینڈیٹ آر ایڈی موجود ہے ان کو ٹکر نہیں مل سکتا اس لیے انہیں پی ڈی ایم کے خلاف یہ الیکشن لڑنا ہے اور انہیں چاہیے کہ سمپتھیک پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کے ساتھ ہو تاکہ ووٹ بینک ان کے ساتھ ہو تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کنگز پارٹی بن رہی ہے جی ایک کوئی نہ کوئی گروپ بنے گا جی جس کا نام جو بھی ہوگا وہ بنے گا اور وہ نون اور اس سے الگ ہوگا سویل صاحب جو لوگ ملے گئے تھے شایمود قریشی کو ان میں سے محمود مولوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ڈیڑھ دو دن کے اندر وہ جو ملقات ہوئی تھی ہماری شایمود قریشی سے جیل میں اس کے نتائج آپ کو دیکھنے شروع ہو جائیں گے تو کس طرح کی نتائج ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یہ تو پتہ نہیں کیا نتائج آئیں گے دیکن ظاہر ہے شایمود قریشی ابھی تک تو جیل رہے ہیں جیل میں بھی ہیں لیکن وہ بھی ہم میں پتہ ہے شروع سے وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہے فوج کے ساتھ ہی ہمیشہ جڑے رہے اور اس جو ہے وہ فوج سے لڑنے کی پالیسی کو درست نہیں سمجھتے لیکن ان کی پالیٹکس آگے ہے وہ سمجھتے ہیں میں قائم مقام چیئر بینٹ بن سکتا ہوں اگر عمران خان نائل ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ان کا چانس ہے کہ ان کو نامینیٹ بھی کر دیا عمران خان نے تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کنونس کریں اسٹیبلشمنٹ کو کہ مجھے مجبور نہ کیا جائے مجھے رہنے دیا جائے دیکھیں شایمود قریشی کا کیس بھی بڑا مختلف لگ رہا ہے باقی جن کو ڈیٹین کیا گیا تھا ایک پیٹرن تو ہے کہ پریس کانفرنسز آتی ہیں وہ پارٹی سے ڈسٹنس کرتے ہیں پارٹی چیئرمنٹ سے ڈسٹنس کرتے ہیں علیدہ ہو جاتے ہیں لیکن شایمود قریشی کی ڈیٹینشن کو اب کافی روز ہو گئے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ بھی کوئی پیچھے سے کوئی گیم ہو سکتی ہے کوئی باتچیت ہو رہی ہے کہ الٹی میٹلی وہ سیکنڈ ان کمانڈ ہوں گے چیئرمن تحریک انصاف کے بعد ڈیفنیلی باتچیت تو ہو رہی ہوگی لیکن کس نویت کی ہو رہی ہے کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے یہ تو وقت ہی بتایا گا سویل صاحب چیئرمن تحریک انصاف کے بعد دوسرا یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ فواد چودری اور محمود مولوی اور جو ہے وہ راول پنڈی والے جو ہیں وہ اگر ملے ہیں تو ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کی اجازت سے ملے ہوں گے نا شاہ محمود کو اور شاہ محمود کی بھی کانسنٹ ہوگی تو ملنا تو ظاہر ہے بغیر کانسنٹ کے نہیں ہو سکتا تو یہ فواد چودری عمران اسماعیل یا محمود مولوی جو گئے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جانگیر ترین کے ساتھ بھی کیونکہ آن بورڈ ہے فیصل ووٹا سے بھی ملاقات ہو گئی تھی تو یہ جو پریشر گروپ بن رہا ہے یا جو کنگز پارٹی بن رہی ہے کیا یہ اس طرف جائیں گے یا پھر پاکستان تحریقہ انصاف میں مائنس عمران خان چل سکتا ہے میرا خیال ہے کہ ان کا ارادہ یہی ہوگا کہ یہ ترین گروپ میں میرا نہیں خیال جائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ترین گروپ کے پاس جو ہے وہ ووٹ بینک نہیں ہے اور فواد جو ہے یا محمود مولوی یا یہ وہ سب کو پتا ہے کہ ہم ووٹ بینک کے بغیر جو ہے وہ ناکارہ ہیں اس لیے ان پر ان کی جو نظر ہے وہ پی ٹی آئی کے ووٹ بینک پر ہے کہ کسی طرح جو ہے وہ عمران کے بغیر وہ ووٹ بینک حاصل کر سکے اب سویل صاحب اگلا مرحلہ اس کے بعد عمران خان سے چھٹکارے کے بعد اگلا مرحلہ پی ٹی ایم کے لیے یہ ہوگا کہ جو تیرہ جماعتوں کا اتحاد ہے ظاہر ہے کہ یہ کوئی الیکٹوریل الائنس تو نہیں ہے پیپلز پارٹی نے بھی الگ سے الیکشن لڑنا ہے تو آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈیوائڈ بہت زیادہ ہوگی اور پھر آپس میں یہ جو چپکلش ہے یا جو الیکٹورل پولیٹکس ہے جب شروع ہوگی تو پھر چیزیں ویسی تو نہیں رہیں گی جیسی ابھی ہے الائنس میں میرا نہیں خیال اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے پنجاب میں مفادات بڑے کم ہیں اور نون کے مفادات سندھ میں بڑے کم ہیں تو اس لیے وہ لڑائی جو ہے وہ دونوں پر مسئلت غالب آئے گی اور دونوں انڈرسٹیننگ کر لیں گے کیونکہ دونوں اکیلے اکیلے لڑ نہیں سکتے پی ٹی آئی سے جتنی دیر تک یہ اکٹھے نہیں رہتے پی ٹی آئی جو ہے اگر اکٹھے رہے تو پی ٹی آئی پر غلبہ آصل رہے گا اگر الگ الگ ہو گئے تو پی ٹی آئی جو ہے وہ چھا جائے گی یہ بڑی امپورٹن بات آپ کر رہے ہیں کہ ان کو اکٹھے رہنا پڑے گا پی ٹی آئی سے مقابلہ کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ کر لیں گے سیٹلمنٹ اس وقت ان کے بڑے اچھے تلقات جا رہے ہیں اور دوسرا دوسری طرف انہیں نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی آگئی تو وہ کیا آشر کرے گی ان کو تو اس لیے یہ اکٹھے رہیں گے لیکن اس کے لیے پھر نون لیگ کو پیپلز پارٹی کو بھی تو کچھ دینا پڑے گا ابھی پیپلز پارٹی کی سینٹر کے اندر اتنی پرپورشن نہیں ہے جتنی پاکستان مسلم لیگ نون نہیں جو ہے کر رہی میرا خیال ہے کوئی کمپرومائز ہو جائے گا کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ بھی اس ارینجمنٹ پہ کوئی بات نہیں ہوئی یہ پلان ابھی ہونا باقی ہے یہ ہونا باقی ہے ہو جائے گا میرا نہیں خیال اس میں ڈیفیکلٹی ہے جس طرح عقوبت میں اکٹھے چل رہے ہیں وہ اسی طرح ایکشن میں بھی اکٹھے چل جائیں گے سویل صاحب بجٹ کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ سمبلیز ڈیزولوشن کی طرف جائیں الیکشنز ناؤس ہو جی اور تو کوئی راستہ نہیں ہے فیلال تو یہی راستہ نظر آتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اکٹھوبر میں انتخابات کا بگل بچ جائے گا فائنلی میرا خیال ہے کہ اگر کوئی ناغہانی صورتی آل نہ ہوئی یہ کرنا پڑے گا اور اس کے لیے نون لیگ کو پاپلر نیرٹیف بیل کرنے کے لیے بیا نواز شریف صاحب تو چاہیے ہوں گے وطن میں تو ان کے حوالے سے بھی نواز شریف کے بغیر الیکشن نہیں نون لڑ سکتی ان کو چاہیے میاں نواز شریف میاں نواز شریف ہی الیکشن جتا سکتے ہیں لیکن ابھی تو ان کی کوئی پٹیشن بھی کوٹ میں نہیں آئی ہے ان کے کیسز کے خلاف اور پھر ناہلی قداغت ہونے کے لیے بھی الیکشن سے پہلے وہ آ جائیں گے سویل صاحب لاس بٹ نوٹ لیسٹ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑی مخاصمت رہی ہے میاں نواز شریف کی بھی اور پھر ان کی سابزادی کی بھی تو نون لیک کے اندر ایک تو تاثر یہ ہے کہ شہباز شریف قابل قبول ہے پاور بروکرز کو بھی ہے طاقتور حلقوں کو بھی جب نواز شریف آ جائیں گے تو یہ قابل قبول ہوں گے یا ان کی سابزادی سسٹم کے اندر قابل قبول ہوں گی میرا خیال ہے کافی حد تک جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان سے تو ان کے تلقات بحال ہو چکے ہیں ایسے لگ رہا ہے کہ ظاہر ہے اس میں شہباز شریف نے پول کا کردار ادا کیا ہوگا لیکن جو عدالتی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ معاملہ ان کا جو ہے وہ ابھی تک خراب ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہو سکا سب وہ معاملہ ستمبر کے بعد ٹھیک ہو جائے گا سر یہ اندازہ ہے کہ ٹھیک ہو جائے گا میرا خیال ہے اسی پہ کر رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ سینئر صاحبی تجزیہ کار سہیل وڑائیٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے مائنس ون فاربولا کتنا قابل عمل ہے یہ حقیقت ہے یا فرسانہ اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے منحرف رانوما محمود مولوی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی گا